اباسیہ حکومت کے آخری دور میں ایک وقت وہ آیا جب مسلمانوں کی دارالخلافہ بغداد میں ہر دوسرے دن کسی نہ کسی دینی مسئلہ پر مناظرہ ہونے لگا جلد ہی وہ وقت بھی آ گیا جب ایک ساتھ ایک ہی دن بغداد کے الگ الگ چوراہوں پر الگ الگ مناظرے ہو رہے تھے پہلا مناظرہ اس بات پر تھا کہ ایک وقت میں سوئی کی نوک پر کتنے فرشتے بیٹھ سکتے ہیں دوسرا مناظرہ اس اہم موضوع پر تھا کہ کوہ حلال ہے یا حرام تیسرے مناظرے میں یہ تقرار چل رہی تھی کہ مسواق کا شریح سائز کتنا ہونا چاہیے ابھی یہ مناظرے چل رہے تھے کہ ہلاکو خان کی قیادت میں تاتاری فوج بغداد کی گلیوں میں داخل ہو گئی اور سب کچھ تحس نحس کر گئی مسواق کی حرمت بتانے والے لوگ خود ہی بوٹی بوٹی ہو گئے سوئی کی نوک پر فرشتے گننے والوں کی کھپیوں کے مینار بن گئے جنہیں گننا بھی ممکن نہ تھا قوے کے گوشت پر بحث کرنے والوں کے مردہ جسم قوے نوچ نوچ کر کھا رہے تھے آج ہلاکو خان کو بغداد تباہ کی یہ سیکنڈ برس ہو گئے مگر قسم لے لیجئے جو مسلمانوں نے تاریخ سے رتی برابر بھی سبق لیا ہو آج ہم مسلمان پھر ویسے ہی مناظرے سوشل میڈیا پر یا اپنی محفلوں جلسوں اور مسجدوں کو ممبر سے کر رہے ہیں کہ داڑی کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے یا پھر باجامہ کی لمبائی ٹکھنے سے کتنی نیچے یا کتنی اوپر شریع اعتبار سے ہونی چاہیے مردہ سن سکتا ہے یا مردہ نہیں سنتا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چائز ہے کہ نہیں قوالی اور مشاعر کرنا ہمارے مذہبی فرائض میں شامل ہونے لگے فرقے اور مسلک کے ہمارے جھنڈا بردار صرف اور صرف اپنے اپنے فرقوں کو جنت میں لے جانے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور دور حاضر کا حلاقو خان ایک ایک کر کے مسلم ملکوں کو نیستو نابود کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے افغانستان لیبیا عراق کے بعد شامی بچوں کی کٹی پھٹی لاشوں کی گنتی کرنے والا کوئی نہیں ہے بے گناہوں کی کھوپیوں کے مینار پھر بنائے جا رہے ہیں فلسطین اور کشمیر کی حالت ازار ایسی ہے کہ ازار و کتار روکر بھی دل ہلکہ نہیں ہوتا آدم علیہ السلام کی نسل کی نوجوانوں بڑے اور بزرگوں کی لاشوں کو کوئے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں اور ہوا کی بیٹیاں اپنی عصمت چھپانے امت کی چادر کا کونہ تلاش کر رہی ہیں جی ہاں اور ہم خاموشی سے اپنی باری آنے کا انتظار کر رہے ہیں اگر ہم انہی بیمانی باتوں میں اجر رہے تو دشمن نے یہ نہیں دیکھنا کہ کس کی داڑی چھوٹی ہے اور کس کا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے ہے جنگ میں دشمن کی گولی شیعہ سنی دوبندی اہل حدیث حیاتی مماتی کا فرق نہیں کرتی خدارہ اب بھی وقت ہے ایک ہونے کا اتفاق و اتحاد پیدا کرنے کے لیے اپنی رائے قربان کرنے کا وقت ہے سوچئے موسیقی